اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا شریعت نے اس بات کو پسند کیا کہ لوگوں میں انسان اٹھے بیٹھے ملے جلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اس شخص کو خیر اور بہتر بتایا جو لوگوں میں ملتا ہے اٹھتا اور بیٹھتا ہے ان کے ساتھ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ مومن لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے مومن کی فطرت کیا ہے وہ لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے تو یہاں دیکھیں جو مومن لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور اس کے عذیتیں سہتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے ہم لوگ ہیں ہم انسان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مومن لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں میں رہنے کی وجہ سے تکلیفیں سہتا ہے نہ اچھرہ نہیں لوگوں میں رہیں گے تکلیف ہوں گی دیکھیں میں اگر اکیلا ہوں تو کوئی باتی نہیں لیکن جب میں لوگوں میں جاؤں گا تو کسی کا دھکا لگ جائیں گا کسی کی غلط بیانی ہو جائیں گی کوئی تکلیف پہنچا دیں گا کسی کی عادت مجھے پسند نہیں ہوں گی سمجھ رہے آپ تو آپ نے فرما رہا ہے جو مومن لوگوں میں رہتا ہے اور ان کی عذیتیں وہ ساتھ رہنے کے ویسے جو نائفسرلی تکلیف آتی وہ سہتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے زیادہ خیر ہے عجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے جو نہ تو لوگوں میں ملتا جلتا ہے اپنے میں آپ نہیں ان کے عذیتیں جب اپنے میں آپ رہتا تو ان کوئی تکلیف اور عذیتیں بھی نہیں آتی ہیں اور نہیں صبر کرتا ہے کوئی تکلیف پہ تحسن فرمایا کہ وہ مومن زیادہ خیر ہے جو لوگوں میں رہتا ہے ملجول کرتا ہے ان کے تکلیفوں کو سہتا ہے اس پر صبر کرتا ہے اس مومن سے جو لوگوں میں نہیں رہتا الگ تھلک رہتا پسند نہیں کرتا نہ عذیتیں آتی نہ سابر کرنے کی ضرورت پڑتی تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کو خیر بتایا اس مومن کو بھلا اور اچھا بتایا جو لوگوں میں رہتا ہے ان کی عذیتوں کو سہتا ہے اور یہ ایک دب نیچرل ہے جب آپ لوگوں میں رہیں گے کچھ نہ کچھ تکلیفیں ان کے وجہ سے آپ کو آنا ہی ہیں جیسا کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہیں گے آپ کو تکلیف آئیں گے تو ظاہر جاتا اس کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں آپ کے وجہ سے آنا ہے اور اسی سب پر جو مومن سواب ملتا ہے ہر آنے والی تکلیف مومن کو فائدہ دیتی ہے تو وہ عذیتیں سہتا ہے اور سبر کرتا ہے وہ خیر مومن ہے بہتر ہے اس مومن سے جو نہ لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے نہ ان کی تکلیفیں سہتا ہے نہ ہی اس پر سبر کرتا ہے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلکل واضح کلیر انڈیکیشن دے رہی ہے ہمیں لوگوں میں رہنا چاہیے جب لوگوں میں رہنے کی اسلام بات کر رہا ہے تو کیا مینرز ہو کیا اٹیکیٹس ہو کیا چیز ہم فالو کرے تاکہ لوگوں میں اچھی ملاقاتیں ہوں اچھے سے ہم رہے وہ بھی ہم کو سیکھنا بہت زیادہ ہے